کلر فیڈ ہے کافی جگہ سے چھت کا تو وہ کریں گے پہلے درہا ان ڈنٹوں کا کچھ ساکتاب لگاتے ہیں تو اب جو ہے اب آپ کا بھائی واپس آگیا سکون سے سارا کام کریں گے سلام علیکم ویڈیو کیا آپ سب ٹھیک تھا حریت سے ہوں گے سارے لوگ کہتے ہیں چینل ڈیڈ چینل ڈیڈ بھائی کی درگائی کی درگائی کی درگائی کی درگائی بھائی اس لکو سب بتاتا ہوں بھائی اس لکو سب بتاؤں گا سکون سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو جی سب سے پہلے تو بھائی کہ میں کدرگائی تھا جس پارہ دن ہو گئے ہیں دو ہفتے ہو گئے ہیں کوئی ویڈیو نہیں آئی کوئی ویڈیو نہیں آیا تو سین کچھ ایسے تھا کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا میرے ڈی موڈ والے ویڈاگ میں گھاڑی میں نے سٹاک کر دی تھی کیونکہ اب آجی آگے تھے پھر گھر میں بیزی ہو گیا تھا تو اب کب آجی ویڈاگنگ شلوگنگ اتنی خاص نہیں کر چکا تو اب سین یہ ہے کہ پچھلے دو مہینے سے میں نے کوئی خاص ایسی ویڈاگنگ کی نہیں جو آپ نے ویڈاگ دیکھے ہیں پچھلے دو مہینے میں تو یہ سارے ویڈاگ جو تھے یہ تقریباً پیچھے کیوں کہتے ہیں آپ یہ سوچنے کے دسمبر جنوری کے شوٹے ہوئے تھے وہ ویڈاگ میں نے سکون سے بیٹھ کے تبکہ ریکارڈ کیے ہوئے وہ ویڈاگ ایڈٹ کر کر کے تقریباً وہ میں نے لگائے ہیں صرف دو تین ویڈاگ بیچ میں تھے جو کہ ماؤنڈ جس میں تھا اور یہ یعنی کے لاسٹ ویڈاگ دو تین جو تھے یہ میں نے دو مہینوں کے اندر بنائے تھے تو اب جو ہے اب آپ کا بھائی واپس آگیا سکون سے سارا کام کریں گے تو آج کے ویڈاگ میں بیسیکلی بات یہی ہے کہ ہم آپ کو یہ ڈسکس کریں گے کہ اب نیکسٹ کیا کرنا ہے کیا پلانز ہیں کیا سوچ ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کو میں گاڑی کے پاس لے کے جا کے ساری ڈیٹیل دیتا ہوں ساری بات سمجھاتا ہوں سو جی بوائز ادھر رہی اپنی گاڑی گاڑی کی حالت پہ آئیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں گنڈی مندی نو کیر گھڑا گھڑا مٹی باقی اندر کے حالات بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح گنڈی مندی پڑی بھی ہے ساری شیشے شیشے کھلے ہوئے ہیں کوئی کیر نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے بیو پہ آئیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہی گنڈ مند سٹوک پمپر سٹوک ہائٹ سب کچھ فارق فارق تو اب بسکلی بات پتا کیا جا رہا سٹارٹ سے بات تا ہوں تو پہجان پاکستان میں کار کمیونٹی میں اگر آپ بات کریں تو تو تین کسن کی جو ہے وہ ایک کہہ دیں ہم مین بیلڈز بناتے ہیں لوگ پہلی آگی جس میں وہ ہے جی سٹینس بیلڈ دوسرے بات کر لیں ڈریک بیلڈ اور تیسرے بات کر لیں تو ڈریفٹ بیلڈ اب تینوں چیزیں جو ہیں اپنی اپنی جگہ بہت پیاری بہت نائس لگتی ہیں بات آجاتی ہے بجٹ پہ جس کا جتنا بجٹ جتنا شوک ہے وہ ساپ سے اس پہ کام کرتا ہے اب بھائی سیدھی میں اپنی بات کروں تو بھائی میں بننا ہوں سٹینس بیلڈ والا میں کہتا ہوں گاڑی ہو تو بجن زمین کے ساتھ لگی ہوئی یعنی تو نہ ہو تو اب بات کریں تو اس بات کرنے کا مقصد اس بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب تک گاڑی میری لہی لو تو آپ کو ہی بتا ہوگا کہ بھائی آپ کے میں نے گاڑی پہ مٹی کا وہ کہتے ہیں نظرہ وہ بھی ہی آنے دیتا تھا گاڑی بھائی جن دل کے بڑے قریب ہو جاتی ہے جیسے گاڑی لو ہوتی ہے میں کہتا ہوں مزہ آیاتا جیسے آپ کو بات نہیں بتا ہے میں نے پیچھے کوئی چار پانچ مینے گاڑی لو رکھی ہے اس کے بعد فیملی میں جوز ہونی تھی اس ویسے آپ کو بتایا میں نے گاڑی اوپر کرا دی تھی اب انشاءاللہ دوبارہ اس کا کام سٹارٹ کریں گے سو اب اس کی حالت کا واقعہ کیوں ہوا وہ اس وجہ سے ہوا کہ جیسے آپ کو بتایا گاڑی میں اوپر کرا دی تو گاڑی اوپر کرا دی مجھے تینی کو منحوس لگتی تھی میرا دل بھی نہیں کرتا تھا کہ میں اس کے پر کور چڑھاؤں یا اس پر کوئی صاف کرنوں یا اس پر پوچھ کرنوں بڑی گندی گاڑی لگتی تھی یقین پہلی بات تو یہ ساری میٹی شٹی اس کے بعد بات آئیں تو گاڑی کی نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پڑی چو پڑی چو کوئی چکر باٹ ہی نہیں یہ دروازہ کھلنے کا یہاں سے ٹھیک ہے اس کو دروازہ آپ نے کھولنا ہے یہاں سے اندر سے ایسے کر کے اب یہ سارے اور پرلی طرف پہ جائیں تو پرلی طرف کا آپ کا میں اگر اس کو شکل دکھاؤں یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دروازہ لاک کر دیا ہلو پھر بھی کھول گئی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے جب گاڑی آپ کو وہ کہتے ہیں نا پسند نہ آرہی ہو دل سے نہ رکھی ہو تو پھر یہ ساری حرکتیں گاڑی پہ یہ میٹر دیکھیں تھی آپ گاڑ میں گاڑی کھڑی بھی ہے اور یہ میٹر ماشاءاللہ پچاس کے سویڈ پاگی جا رہا ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ سارا کچھ ہوا پڑا ہے اس کے ساتھ تو اب سین یہ ہے کہ آج کی بلاغ میں ہم نے کرنا کیا اب بہر سین پر تک سبح انشٹری ہوتی ہے شام کا آپ کا بھائی فری ہوتا تو اب سین یہ ہے کہ آپ تو ٹائم ہو گیا ہے تقریب ان پانچ باجنے ہیں آج تو ہم اس کا کچھ کرا نہیں سکتے لیکن ہم آج کا دن ضائع نہیں کریں گے ہم آج بھی اس کے ساتھ کچھ چیزیں کوئی خراب نہیں ہوئی اس کی سب کچھ اوکے فل ہے اس کے بعد ہم آج ہم آج اس کے مٹی لگی ہوئی اس کے بعد ہم آج ہم آج اس کے سائیڈ پہ سب سے پہلے ہمیں اس کا چاہیئے ڈور ہینڈل پیچھے والا اوکے پیچھے والا اوکے ہے اس کے بعد ہم اگر گاڑی کا دروازہ کھولیں تو اس کے بعد ہمیں سب سے پہلے چیزیں چیک کرنے ملے جو ہیں اس کی یہ کھلی گوڈ اس کا یہ ہینڈل یہ بھی گوڈ ہے اور یہ بھی گوڈ ہے اس کے بعد ہم اگر جائیں پیچھلے دروازے پہ پیچھلے دروازے پہ کھٹوں والی بات پیچھلے بات ہم کریں گے بعد میں پہلے ہم اس کی چیزیں چیک کر لیں اس کا بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہی سے اگر ہم دوسری سائیڈ کی چیک کریں تو دوسری سائیڈ کا بھی گوڈ گوڈ ہے اوپر بھی گوڈ ہے اور اب ہم جا کے چیک کرتے ہیں اگلی سائیڈ کا پیچھلے پیچھلے اندروں کھولنا پاندہ کی وقت ہے ہم یا یہ ٹوٹا پڑا دیکھو اب دیکھو اس کی چھوٹی چیزوں پہ آئے ہیں جسرہ آپ یہ اس کا یہ یہ ٹوٹا پہا ہے یہ دیکھنے میں دیکھنے میں چل جاتا ہے ایکسو میں دور کر چین کر دون سارا چین کر تو میرا ورکنگ بھی ٹھیک سب ٹھیک ہے لیکن یہ کام کرنا آ جب کام کرنا ہے تو پھر دیٹیل میں جائے کرنا ستھرا کرنا نہیں تو چلنے تو ایسے جو کہتا ہے کہ سکون کرو چل سے چال رہا ہے چلنے تو لیکن جب کرنا ہے تو دیٹیل میں کرنا ستھرا کرنا مزا ہے چیز کا تو وہ کام کر کے اب آپ کا بھائی اس کے گھڑا ہے انٹیریر میں اب انشاءاللہ سب سے پہلے ہم کریں گے انٹیریر کا اس کے بعد جا کے ہم باقی سارا کام گاڑی کا کریں گے سب سے پہلے ہم آج اس کا یہ پیپر جو اتاریں گے اوپر سے اوپر سے پیپر جو اتاریں گے تاکہ ہم کل جا کے اس کے لاکس پا کام کرا لیں لاکس پا کام کرانے کے بعد اس کی جو چھات ہے نا یہ جارا گوٹتو گو کرائیں گے اس کے سارے ٹینشن نکلوائیں گے نیچے سے پینٹ مجھے پتہ خراب ہوگا اس کا طرح ایک دفعہ اسٹر شستر ملا کے پھر ہم آگے سے سوچیں گے کیا کرنا کیا نہیں کیونکہ ابھی جو بیک بمپر ہے جب تک ہمارا وہ کنفرم نہیں ہوگا کہ ہم نے پینٹ کرنا ہے یا بلیک ہی رکھنا ہے تو تب اس بمپر کے ساتھ ہم اس کا کریں گے جو بھی کرنا ہوا یہ اب ہمیں خود بھی سجیشن دے دیں گے جو بہت ساری تو فیلال دیکھتے ہیں ٹائم بھی شورٹ ہے کیا کیا لانے والا ہے اور بھی ایک دفعہ میں گاڑی کی آف دی کیمرا ساری اسپیکشن کرتا ہوں جو چیز لانے والی ہے وہ نوٹ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں لے کے آتے ہیں موسیقی سوڑی بوائز ہیر ایس اوبر بلیک دل بلیک روف یہ دے آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا لیکر ساتھ آگیا ہمارے باقی پینٹ کی صورتحال پہ آئے ہیں تو اترا نہیں ہے کہیں سے خاص بوٹین چھوٹین پھٹی ہے ای ٹھنگ دون ٹھنگ سوڑا ہے اس میں بوٹین ہے نہیں ہے جو بھی ہے باقی کلر فیڑڈ ہے کافی جگہ سے چھت کا تو وہ کریں گے پہلے درہ ان دنٹوں کا کچھ ساتھ کتاب لگاتے ہیں اس کے بعد جا کے اس کو کریں گے تو میں جا رہا تھا چیزیں لے تو پھر بھی بار بار مجھے یہ چھت بڑی کھٹا کری تھی تم نے کہا پہلے درہ اس سے نجات پاتے جائیں اب جاتے ہیں ہمارا نیکس ٹاپ جو چیزیں چھوٹی موٹی اس کی لانے والی ہیں وہ لے کے آتے ہیں سو جو بھائی اس ادرا آپ کب آئیے آگیا ہے گاڑی کی شاپنگ کر کے چھوٹی موٹی سب سے پہلے آتا ہے یہ مارا پسنجر سائیڈ کا اندر سے ڈور ہینڈل اس کے بعد یہ آتا ہے ڈرائیور سائیڈ کا باہر والا پیش نیا ہینڈل اور اس کے بعد یہ جو پسنجر سائیڈ کی لاک سے اندر ہو جائے گا اس کی یہاں سے ٹوٹی بھی تھی نا یہ وہ چیز ہے یہ اگر تین چیزیں یہ ماری اس کے بعد یہ آجاتے ہیں ہمارے ڈور کارڈز اس کو ہم آپ کو کھول کے دکھاتے ہیں خیر جی کچھ اس طرح کے ہیں ہمارے یہ ڈور کارڈز ویسے بلکل سیمپل ہیں یہ آگے جو فرنٹ دروازوں کے ہیں دونوں یہ پیچھے یعنی کہ ڈگی میں سائیڈز پہ لگتے ہیں یہ وہ ہیں اور یہ جو ڈگی کے اندر لگتا ہے بیک سے یہ وہ ہے اس کے بعد یہ دونوں پڑے ہیں بیک کے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ ابھی خود بھی ہمیں نہیں بتا تو سوچیں گے دیکھیں گے پوشش کرنا ہے ان کو کیا کرنا ہے کوئی اور برائٹی لگانی ہے ان کے ساتھ جو بھی کرنا ہے خیر آپ کو نیکسٹ ویلوگ میں پتہ لگ جائے گا آج کا ویلوگ یہیں تک مجھے نہیں بتا کیسا ویلوگ بنایا ہے کیا بنایا ہے کیا نہیں پھر یہ تھی آپ کے لئے ایک اپ ڈیٹس باکہ انشاءاللہ کل سے کام سٹارٹ کراتے ہیں گاڑی کا یہ اسمان آیا پڑا ہے یہ کل ہم نے فیٹ کرانا ہے اس کے بعد سارے گاڑی کے لکس وغیرہ ایک دفعہ ٹھیک کرانا ہے درواغوں میں سے شیشوں میں سے بڑی چونچان چونچان کس ان کے واضح ہیں ان شارٹ گاڑی بڑی رف دلیل ہوئی ہے وہ سارا کوئی ٹھیک کرانا ہے انشاءاللہ صبح کے ویلوگ میں آپ کو مل جائے گی سارا کچھ تو آج کے ویلوگ یہیں تک چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ